السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فطرے کے متعلق چند باتیں بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے سیدنا عمر بن عمر رجلہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو غلام آزاد مرد عورت چھوٹے بڑے مسلمان پر فرض فرما دیا اور حکم دیا کہ لوگوں کے عیدہ جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے سا عرب کا مشہور پیمانہ ہے سا مختلف قسم کے ہیں فقہ حنفی میں عراقی سا معروف ہے حیدراباد دکن انگریزی وزن کے اعتبار سے دھائی سا یعنی دھائی سیر دھائی کلوکہ ہے اگر گہوں دے تو نصف سا یا اس کی خیمت دے اور اگر جاؤ یا کشمش یا کھجور دے تو ایک سا یا اس کی خیمت دے کیل رہے کہ صدق فطر ایک اعتبار سے بدنی عبادت ہے دوسری طرف سے بدنی عبادت روزے کی تکمیل کے لیے ہیں اور دوسرے لحاظ سے مالی عبادت ہے اور مال سے ادا ہوتا ہے سا جیسے ہم ابھی بیان کیے دھائی سیر کا یعنی دھائی کلو کا ہوتا ہے اگر گہوں یا آٹا دے رہے ہیں تو اس وقت اس کی خیمت دی جا سکتی ہے اور جاؤ دے رہے ہیں یا کشمش دے رہے ہیں یا کھجور دے رہے ہیں تو اس وقت ایک سا یعنی دھائی کلو اگر گہوں آٹا دے رہے ہیں تو اس وقت سوا کلو یا اس کی خیمت دیں گے تو چونکہ عرب میں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمایا وہ اس وقت وہاں پر اس کی خیمت زیادہ تھی گہوں وقت کی دوسرے چیزوں کے اعتبار سے کھجور یا کشمش جو کے اعتبار سے تو اس لئے اس کو آدھا ساکھ خرا دیا گیا اس کو ایک سا تو ہم اپنے ایسیت کے اعتبار سے ادا کرنا چاہیے اور ایک حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رجلہ حتان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر لازم پرمایا روزوں کی بےہدگی اور فوش کلامی سے پاک کرنے اور مساکین کو کھانا دینے کے لئے اس کی نوائے تبو دعود میں آئی ہے